اسلامی فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل فرنس آج کی ویڈیو میں ہم بہت بیوٹی فول سا نیک ڈیزائن بنائیں گے لوفز کے ساتھ اور اوپر سے میں نے بین کالر لگانے ہیں کالرز کے ساتھ یہ بنائیں گے بکرم لینا ہے چڑھائی اس کی ساڑھے چار انچ اور لمبائی میں نے سترہ انچ لیوے ساڑھے چار انچ ڈبل فولڈ کر کے اب ہم نے لینے ہے اس کی اوپر سے نیک ہم نے کتنی رکھنی ہے تین انچ ہم نے رکھنی ہے اوپر سے کیونکہ ہم نے بین لگانی ہے تو نیک ہم نے تین انچ رکھنی ہے اور اس کے گہرائی بھی نیچے تین انچ یہ ہم بین کے حساب سے لگانی ہے اگر آپ نے بین نہیں لگانی تو آپ اس کو چار انچ رکھ لیجئے گا اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں بلکل وی بھی نہیں اور راؤنڈ بھی نہیں تھوڑا سا راؤنڈ کرتے ہوئے ہم اس کو نیک کو اس طرح سے ڈرا کر لیں گے کیونکہ ہم نے بین اٹیسٹ کرنی ہے اب نیچے سات انچ پر ایک نشان لگائیں گے یا اوپر والے تین انچ سے نیچے چار انچ ہم آدھا انچ اس طرح سے گہرہ کر کے ہم ایک لیف کی اس طرح سے جیسے لیف ہوتا ہے اس طرح سے ایک پیٹرن ڈرا کرنا ہے اس کے بعد ہم پورا ٹوٹل جو ہماری نیک ہوگی اس کی لمبائی میں نے پندرہ رکھنی ہے اور اس کے بعد بکرم جتنا ہم ایکسٹرہ مارجن لیتے ہیں چپ کانے کے لیے اتنا ہم نے ایک انچ ایکسٹرہ اس طرح سے ڈرا کر کے ہم نے اپنے نیک کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اوپر سے ہم نے سیدھا کیا اس کے بعد باہر والی کچھ لوگ پہلے اندر سے کٹ کرتے ہیں کچھ لوگ باہر سے کٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے جتنا بھی ایکسٹرہ فیبرک نہیں بکروں میں وہ ہم نے ہی کٹ کر لینا ہے اب نیچے سے دیکھیں چھوٹا سا کٹ لگا کے اس کو اس طرح سے موڑیں گے اور درمیان سے ہم ایک پتلی سی لائن سیدھی سیدھی نکالتے ہوئے جو لیف ہے اس کو بھی سیدھے سے کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کا سینٹر بھی نکال لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس بکرم کو گلے کو یہ ہمارا کٹ کے کچھ اس طرح سے شیپ آئی ہے ایک فیبرک پہ ہم نے پیسٹ کرنے ہے پیسٹ کرنے کے بعد جس طرح سے ہم عام سیپل نیک بناتے ہیں کٹ کر کے اس کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے سیلائی کے ساتھ ایک گلو کے ساتھ چپکا دینا ہے یہ دیکھو کچھ اس طرح سے لیدہ فیبرک پہ پھر سینٹر ہم نے مار کرنا ہے کٹ لگانا ہے گلے کا بھی اور شیرٹ کا بھی ہے فرنٹ سائیڈ ہے میری شیرٹ کی تو اس پہ میں نے اس طرح سے کٹ پہ کٹ رکھ کے اب دیکھو اوپر سے جو راؤنڈ شیپ تھی کالر کے لیوان پہ ہم نے سیلائی نہیں لگائی یہ جو لیف تھا لیف سے ہی سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے لیف سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے ہم نے سیلائی سٹارٹ کرنی ہے اس کو میں نے پین کے ساتھ لگایا ہے اور سینٹر کیونکہ پریس کے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے تو سینٹر پہ سینٹر ہی ہم نے گلے کا رکھتے ہوئے دھیان سے کچھ اس طرح سے سیلائی لگانی ہے اینڈ پہ جا کے ہم نے ایک سے دو ٹام کے لیے اس کے بعد ہم نے پھر سے اس کو گھما کے واپس سیلائی لگانا شروع کر دیں گے فرینڈز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کہ بہت ہی پیارا گلہ ہے لوپس بنانے کا طریقہ میں نے اس میں نہیں بتایا ہوا اس کی ویڈیو میں نے لیدہ سے بنائی ہوئے تو وہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ لیجئے کہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گی یہ دیکھیں یہاں تک جہاں سے سٹارٹ کیا تھا ادھر ہی آ کے ہم نے روک دینا ہے اس کے بعد جتنا بھی سینٹر کا ہم نے ایکسٹرا کپڑا ہے وہ ہم نے نکال دینا ہے یہ دیکھیں اوپر سے بھی نکال دینا ہے اور نیچے لیف سے بھی ہم نے نکال دینا ہے اور سینٹر سے ہم سلائی نہ کٹ ہو سینٹر اینڈ تک کٹ کر کے یہ دیکھیں اینڈ پہ دو نشان لگانے ایک لیفٹ سائٹ پہ ایک رائٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں جیسے کیچی میں نے کھماؤ کے رکھی ہے سلائی کٹ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اس کو الٹا لینا ہے الٹانے کے بعد ہم اس کو پریس کریں گے اور اس کو پریس کرنے کے بعد اس کی طرپائی بھی ہم کر لیں گے اوپر سے یہ دیکھیں جو ایکسٹرا کپڑا تھا جو ہم نے جوائن نہیں کہا تھا وہ میں نے ایک سلائی کی مدد سے جوڑ دیا ہے گلے کو شیٹ کے ساتھ میں نے ایک سمپل سی سلائی کے ساتھ جوڑ دیا کیونکہ یہ جو سلائی ہے یہ ہم نے بیان میں کر دیں گے تو رپائی اور پریس کر لیں گے اوپر سے آپ ایک بار پھر دیکھ لیچے اگر آپ نے بین لگانے بین لگانے کا میں نے اس میں طریقہ آپ کو نہیں بتایا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اب ہم نے ایک انچ چوڑی اور نیچے گلے کے جتنی بھی لینگت ہے اتنی ہم نے اس سے ایک انچ لمبی ہم نے پٹی تھیار کیا اس طرح سے یہ دیکھیں بگنرز کے لیے یہ بہت ہی پیاری ٹپ ہے آپ پورا دیکھیں گا کس طرح سے میں نے اس کے لیے کو ریڈی کیا ہے اب ہم نے لینی ہے گلو آپ فیبرک گلو لے یا ویسے ہی جو گلو ہوتی ہے سیمپل سی سٹریشنی کی شاپ پہ ملتی ہے بچوں کی وہ والی لے کے آپ اس طرح سے یہ دیکھیں لگائیں گے لگانے کے بعد ہم نے جہاں بھی اس پٹی کو رکھنا ہے پٹی کو سیٹ کر کے وہاں پہ ہم نے اس کو یہ دیکھیں اوپر سے جہاں سے ہم نے پٹی سٹارٹ کرنے یہاں پہ ہم نے فکس کر دینا ہے لو جی یہ ہماری پٹی ہوگی فکس اس کے بعد دوسری سائٹ بھی ہم نے رکھنی ہے اب ہم نے لینے ہے لوپس یہ لوپس بنانے کا طریقہ اگر آپ کو نہیں آتا تو ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے ویڈیو پڑھ رہی ہے اس کا لنک پڑھا ہے اب ہم نے دو قسم کی لوپس کٹ کرنے ہیں ایک دو انچ لمبا اور ایک ڈیڑھ انچ کچھ لوپس ہم ڈیڑھ انچ کے کٹ کرنے کے کچھ ہم نے کرنے دو انچ کے اب دیکھیں جو چھوٹا لوپ ہے اس کو اندر رکھیں گے بڑے کو باہر رکھتے ہوئے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ ہم نے شیپ بنانی ہے اس کے بعد گلو لگانی ہے دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طرح سے آپ بہت ایزی لیجئے ہینڈل کار پاؤ گے گلے کو اور لوپس کو یہ دیکھ اوپر رکھیں گے اس طرح سے تھوڑی سی گلو اس کے اوپر لگائیں گے اب یہ نیچے سے لوپس ہو گئے اٹیچ اور اوپر سے ہم نے گلے کو شیڈ کو بھی اس طرح سے یہ دیکھیں فکس کر لیں اسی طرح سے ہم سارے لوپس بنا کے اس میں رکھتے چلے جائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم مشکل دکھنے والا جو گلہ ہمارا یہ دیکھیں اندر ہم نے چھوٹا لوپ رکھنا ہے باہر ہم نے بڑا رکھنا ہے آدھے انچ کا ڈیفرنس رکھیں تو یہ پرفیکٹ ہوتا ہے بنانے کے لئے بہت آسانی سے یہ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں برابر 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 فاصلے کے اور ایک ہی سائز کے ہم نے یہ جو شیفز ہیں لوپس کی یہ ہم نے بنانی ہے ڈبل لوپ کے ساتھ اس طرح سے دیکھیں ایک اور ہم نے بنائی اچھے سلائی والی سائٹ کا خیال رکھنا ہے لوپ کا وہ نیچے والی سائٹ پہ چلیجے اوپر سے نظر نہ آئے بہت ہی آسانی سے یہ دیکھیں گلو کے ساتھ اٹیش ہوتے جاتے ہیں جن لوگ نے ابھی تک گلو کو یوز نہیں کیا تو آپ یوز کر کے دیکھیں یقین کرے بہت ایزی ہو جاتا ہے کام بہت آسانی سے ہماری شیف بھی کلے کہ جہاں بھی ہم لگانا چاہیں جو بھی کام کرنا چاہے ایک تو کام نیٹ بہت ہوتا ہے یہ دیکھیں وہاں تک میں نے چھوڑ دیا تھے اب ہم نے اس لیف سے سٹارٹ کرنا ہے ایک ٹاپ سٹیچ دیکھیں یہاں تک اس کے بعد ہم نے یہاں سے بھی ایک ٹاپ سٹیچ کرتے چلے جانا ہے میں نے آدھی لپس کو اٹیش کے آدھے کو نہیں کیا کیونکہ اس کے بغیر ہم کیسے کریں کہ اگر ہم گلو یوز نہیں کرتے تو وہ میں نے آپ کو بتانا تھا یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے سیٹ کرنا ہے اس کے بعد رکھنا ہے اس کو ادھر ادھر ایک بار پھر سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اور یہاں پہ پھر روک دینا ایک اور طریقہ بھی ہے ایک تو لپس کو سیٹ کر کے یا پھر اس طرح سے چھوٹے بڑے کو رکھ کے دو لپ رکھ کے اس طرح سے کیا پھر انہیں دوبارہ فولڈ کیا پہلے سیدھے پہ ایک سلائی لگا دی پھر انہیں فولڈ کر کے ان کی شیپ بنائی دونوں طریقوں تینوں طریقوں سے میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے آپ یہ لپس رکھ سکتے ہیں گلو کے ساتھ ڈبل رکھ سکتے ہیں یا پھر سنگل سنگل کر کے کس طرح سے آپ یہ بنا سکتے ہیں سارے لپس رکھ کے ہم نے اوپر سے سلائی لگاتے ہیں سلائی کو گھما کے لپس کے نیچے سے بھی لے جاتے ہوئے اینڈ تک میں نے سلائی لگا دے یہ اس کی فائنل لک ہے اس کے اوپر میں نے بین اٹیس کیا اگر آپ کہیں گے تو میں نے اس کے اوپر شیروانی بین اٹیس کیا اگر آپ کہیں گے تو اس کا بھی طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اوکے فرینڈز اللہ حافظ